اوم نمش شوائے تو یوں ہی سلسلہ چلتا گیا ایک سال دو سال تین سال اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں مالائی وہاں سے لیتا ہوں کم سے کم میں نے تین چار مالائی لی اور میں لے کر گھر کی طرف نکل پڑا تو راستے میں ہی میرے پاس ایک ایسا پھتہ نہیں کیا تھا وہ ویچار تھا یا پھر جیسے کس نے میرے کان میں بولا ہو تو ایک آواز آئی یہ عجیب سے بات تھی کہ مجھے ایسا لگے جیسے یہ اندر سے آواز آئی ہو جیسے کہ بیٹا تو ہمارے یہاں سے یہ مالائی لے کر جاتے ہو ماتشوری کو چڑھاتے ہو کیا ہم بھگوان نہیں ہیں مطلب ایسی سی بات اندر سے وہ لینگویج یہ لگتی لیکن ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے شبد ہے وہ بات ایک دم سے میرے دماغ میں کھٹکی تو میں پورے راستے یہی سوچتا ہوا گیا تو وہ مالائی میں نے ماتشوری کو چڑھائی اس کے بعد میں دوبارہ آیا دوبارہ آ کر میں نے مالائی دوبارہ لی اور اس مجار پر بھی چڑھائی اس دن کے بعد سے وہ مجار جو ہے میری اور جو پیر صاحب وہاں کے ان سے باتیں ہونے لگ گئی ہیں پیر صاحب کوئی جندہ بیکتی نہیں ہے وہاں پر بس یوں ہی ہماری من ہی من میں باتیں ہوتی رہتی ہیں تو بڑی عجیب سا کنیکشن ہے کیسے یہ باتیں ہو جاتی ہیں کیسے میں سن لیتا ہوں وہ باتیں اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے گا کیونکہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور میں اس کے پیشے چل پڑتا ہوں بس اتنے سے کہانی تھی بس اتنے سے پڑتا ہے